ہماری پریکٹس ہماری وقالت قریب انتیس سال کی ہوئی ہے وہ مجھ سے بہت سینئر تھے ان کی پریکٹس کم سے کم پچاس سال کی رہی ہوگی جب ان کا انتقال ہوا لیکن جب سے ہم اس کمپس میں آئے یہ اوپر والے کا کرم تھا کہ میری ان کی نزدیکی جرور رہی اور ہم نے ان میں جو خاصیت دیکھی بڑا سرل صبح اور دیوانی کے اچھے اور بڑے وکیلوں میں ان کی گنتی رہی اور ان کے ایک قومی ایک جہتی جو ان کی ایک خاص بات تھی ان کے پاس ہندو اور مسلم اور ہندووں میں بھی برہمان ان کے سس سے اسا گرد تھے یہ ایک بڑی چیز تھی ان کی اور بہت ہی اچھے مجاج کیا اگر ہم لوگ دس بیس دن نہیں پندہ دن مان لوگ کیمپس ملاقات نہیں ہوئی اور ادھر سے نکل بھی گئے یا انہوں نے کبھی ادھر آئے ہماری لوگوں طرف تو یہ نہیں دیکھتے کہ میرا جونئر ہے میرے سے چھوٹا ہے خود ملاقات کرنے کی کوسس اور اس کے بعد حال چال تو یہ ایک ہم لوگوں کو سرم سی لگتی تھی کہ کتے بڑے ہیں اور آئے ہیں ہم لوگوں کو ملنے تو ہم لوگ اکثر ان کے تخت پر جا کے ہی ان کو سلام کر لیتے تھے اور ان کے حال چال لیتے تھے ادھر جب اسوستہ رہنے لگے تھے تو ایک ہم لوگوں کا ایک ہو گیا تھا کہ ان کے حال چال لینے جانا ہے بہت اچھے اخلا کے بہت اچھے وکیل تھے اور ان کے نہ رہنے سے ہم سبھی صدمے میں ہوئے جب بیانکاری ہوئی اور دعا کرتے ہیں کہ ان کو اوپر والا جنت بخشے کے پریوار کو جی بہت اچھے انسان ہیں ہاں ڈاکٹر اسد تو واسطوں میں ہمارے وکیل صاحب اور جو ہمارے وکیل پریوار سے ہوتا ہے چاہے بیٹا ہو چاہے بھائی ہو تو ہم سب لوگ اس کا اپنے ایک پریوار کا صدس مانتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب ملے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ تو اوپر والے کا کرم ہے کہ آپ اتر پردیش کے بڑے ڈاکٹروں کی فیرست میں ہیں اور جس فیرست میں آج آپ آگے بڑھے ہیں جن کے بدولت اور دیواؤں سے بڑھے ہیں وہ ہم وکیلوں کا ایک پریوار کے سمانے صدس رہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس میں بھی ہماری بار میں آئے ہمارے کیمپس میں آئے اور لوگ آپ سے ملے اور آپ سے روبرو ہوں اور اچھے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب اور آج ڈاکٹر صاحب کا بہت نام ہے نیورو میں جانے مانے ڈاکٹر ہیں اور ان کے پیتا جی کا اور ہم سب کی یہ دعائیں رہیں گی کہ اور زیادہ ترقی کریں